اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی ہیں تو پلیز دو لائک شیئر اینڈ کمنٹس اون مائی ویڈیوز اچھا جناب آج نہ میں آپ کو تھوڑی سی ملتان کی سیر کراؤں گی کیونکہ مجھے آج دو تین کام تھے کام تو کیا تھے وہی گھر کی گھیسی پی ٹی سی روٹین تھی کہ میں نے سبزی لانی تھی سبزی ختم تھی اور اس کے بعد میں نے ایک دو شاپ سے کچھ چیزیں دیکھنی تھی اور ان میں سے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا خیر تو ہم نکل پڑے اور یہ ہم جھٹ سے پہنچ گئے سبزی کی شاپ پر یہاں سے میں نے جو ہے ساری سبزی لے لی تھی جو جو مجھے لینا تھا وہی آلو گاجر بینگن بھنڈی مٹر جو بھی ضروری ہوتی ہے وہی اچھا ساتھ ہی نا تھوڑا آگے جا کے یہاں پر ون ڈالر شاپ تھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اگر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لینا تو ہم سے تو اندر جائے بغیر رہا نہیں جاتا نا تو بس پھر میں بھی اندر چلی گئی میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں اگر مجھے کچھ اچھا لگ گیا ویسے نا مجھے اتنا چھوٹے چھوٹے سے پوٹس چاہیئے تھے جن میں میں کوئی ایک آدھا اپنا فیک پلانٹس رکھ سکوں حالانکہ مجھے فیک پلانٹ پسند نہیں ہے لیکن بس پتہ نہیں کیوں مجھے تھا کہ میں ایک دو رکھ کے دیکھتی ہوں اگر مجھے اچھا لگ جائے اچھا اس ون ڈالر شاپ میں نا اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھی لیکن چونکہ مجھے کچھ چاہیے نہیں تھا اور یہاں پہ جو چیزیں تھی ان میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا اچھا یہ نا مجھے وڈن سپون بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ لے لیتی ہوں پر پھر مجھے یاد آیا کہ یہ میرے پاس بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اس لیے پھر میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد نا اس کے ساتھ ہی نا ایک برگر پوائنٹ تھا تو پھر ہم وہاں پر چلے گئے کیونکہ ہم تھوڑا تھک گئے تھے اور میرے ہزبن کو تھوڑا بھوک لگ رہی تھی مجھے بھوک نہیں تھی کیونکہ میں جناب ساگ اور پراتھا کھا کے اچھا ناشتہ کر کے گھر سے نکلی تھی اس لیے مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی تو میرے ہزبن کو یہاں پر بھوک لگ رہی تھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جی ساتھی ایک برگر کی شاپ ہے تو بس پھر ہم وہاں پر چلتے ہیں ہم وہاں پر گئے پہلے ہمارا ارادہ بنا کہ ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے کھا لیں گے لیکن یہاں کا نا سینری سینری کہہ لیں یا پھر جو ان کا اوپر والا پورشن تھا نا وہ بہت اچھا تھا وہاں پہ ساری فیملیز بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ملتان میں اس طرح کی جگہیں بہت کم ہی ملتی ہیں تو بس یہ گلگشت میں تھا ویسے بائی دیوے تو بس ہمیں مجھے اچھا لگا اور میں جو ہوں نا میں نے کہا کہ چلو ہم اوپر بیٹھ کے آپ کھانا کھا لینا اور میں کوئی کافی شاپی لے لوں گی تو میں نے یہاں سے کافی لی اچھا یہ نا وٹا پراتھا کے ساتھ ایک کوئی شاپ تھی اور وہاں سے میں نے ہم نے یہ برگر لیا تھا تو برگر اچھا تھا سائز بھی بہت اچھا تھا اگر آپ بچوں کے ساتھ آنا چاہیں نا تو آپ کو بہت مزائے گا تو جناب آج کا جو سارا یہ تھا نا یہ بس ایسے ہی گھومنے پھرنے کا ہی آپ کو نظر آئے گا لیکن اینڈ میں میں نے گھر آکے کھانا تو بنانا ہی تھا تو میں اب آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں نا وہ ہے شوربے والا مرگی کا سالن ای تینک اس کو یہی بولتے ہیں شوربے والا مرگی کا سالن اچھا میں نا اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتی ہوں اور آپ بھی اس طرح بنا کے ٹرائے کرنا آپ کو بہت مزائے گا میں نے یہاں پہ چکن لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ثابت جو گول والی میرچ ہوتی ہے وہ ڈال دی اور نمک ہس بھی ضرورت جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اچھا یہ چونکہ فروزن تھا فریز کی ہوا تھا تو مجھے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھنا پڑا تھا کہ یہ کھل جائے اگر آپ نے ایسے ہی لے رہے ہیں تازہ تو آپ کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے یعنی کہ چکن کے اوپر کلر آ جائے کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ پتہ نہیں میرے گھر میں تو بچے ایسے نہیں کھاتے کہ اگر وائٹ وائٹ بوٹی ہونا اس کی تو وہ نہیں کھاتے ہاں اگر ہلکی سی براؤن ہو اور صحیح پکا ہوا ہو نا مرگی کا سالن تو بچے اور ہم سب شوک سے کھا لیتے ہیں تو بس پھر میں نے اس کی پوٹیوں کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہلکا کلر آ گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی تاکہ اس میں سے سمیل نہ آئے لیسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ آپ نے جتنا بھی مسالہ اس میں ڈالنا ہے اگر شوربہ آپ نے اچھا بنانا ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اب جو بھی چیز ڈالنا ہے وہ پیسی ہوئی ہو یا گرائنڈ کی ہوئی ہو بہت اچھی طرح سے اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں اب اس کو تھوڑا سا اتنا اور فرائے کر لوں گے کہ اس کا یہ جو سارا مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور اس میں سے سمیل ختم ہو جائے اور چکن پہ وہ تھوڑا سا کلر بھی آ جائے بس پھر میں نے جب اس کو فرائے ہو گیا تھا اس کو نکال کے میں نے سائیڈ میں رکھ لیا جتنی میرا چکن تھا بہت کم کونٹیٹی میں بنا رہی تھی کیونکہ مجھے صرف رات کے ڈینر کے لیے ہی چاہیے تھا دن میں تو بچے کھاتے نہیں ہیں رات والا میں تو کھا لیتی ہوں ہزبن بھی کھا لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا ہے اچھا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ایک چھوٹی پیاز اور دو ٹیمارٹر اچھی طرح سے پیس کے گرائنڈ کر کے وہ ایڈ کر دیئے آپ نے بس پیس کے ڈالنا ہے اور جب آپ کو پتا ہے نا کہ ہم اس طرح کا کوئی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھنائی بہت اچھی کرنی پڑتی ہے تو بس یہاں پر یہی سین تھا کہ میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو میں نے اتنا بھنائی کرنی ہے نا کہ کچھے پیاز کی سمیل جو ہے نا وہ اس میں سے بلکل ختم ہو جائے بس آپ نے اتنا اس کو بھوننا ہے اور دو تین بار پانی ڈال کے بھونیں گے نا تو پیاز کی سمیل جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو میں بھی اس کو یہاں پر اسی طرح بھون رہی تھی جب اس کا آئل تھوڑا سا ہلکا سا اوپر آنا شروع ہو جائے اس کے بعد بھی میں اس کو پانچ ایک منٹ کے لیے بھونتی ہوں تو یہاں پر میں وہی کر رہی تھی بس پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اور اب جو ہے میں اس میں ریگلر آپ جو بھی مسالہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں نا آپ وہ ڈال لیں اچھا میں نے اس میں جو ہے نا جو اچھا میں نے نمک کیونکہ پہلے ڈال دیا تھا آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے کہ نمک دوبارہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے نمک میں مرگی کو بھون لیا تھا اس میں میں نے لال مرچ پیسہ دھنیا اور ابھی میں ڈالوں گی یہ زیرہ ڈالا میں نے پیسہ اور بھونا ہوا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر تھوڑی سی کٹی لال مرچ ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے پھر میں نے اس کے مسالے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے نا اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ جو تھوڑے سے کچھے مسالوں کی جو سمیل ہے نا وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اچھا پتہ نہیں میں نے وہ کلپ ایڈ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن میں نے اس کے اندر تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں ہاں میں نے دہی بھی ایڈ کیا تھا اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو اٹس اوکے آپ اس کو بینہ دہی کے بھی بنا سکتے ہیں اس کا شوربہ بہت مزیدار بنے گا بچوں نے خوش ہو جانے کیونکہ جو روٹی چور کے کھاتے ہیں نا شوربے میں ان کو تو بڑا مزا آ جائے گا تو بس پھر میں نے اس کو دہی ڈال کے پھر سے اچھی طرح سے بھون لینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب مسالہ بھونتا ہے تو آئل سارا اوپر آ جاتا ہے یہ ایسے دیکھیں یہ اتنا مزیدار سا مسالہ اس کا تیار ہوتا ہے نا کہ آپ کھائیں گے نا آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ بار بار بھرانا چاہیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں جو چکن بھونا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اچھا آپ نے چکن کیوں زیادہ فرائے نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا اس کی بوٹی ساری کھل جائے گی آپ نے چکن کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی بوٹی آپ اس میں جوڑی رہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیے آپ کی مرضی ہے آپ دو ڈال لیں تین ڈال لیں جتنا آپ کی فیملی کو پسند ہے بس ڈال کر اس میں جتنا آپ نے شوربہ لینا ہے میں نے تو اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کیا تھا لیکن آپ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر لیں بس اس کو ڈال کے ڈھک کے اس وقت تک پکا لیں جب تک آلو گل جاتے ہیں جب آلو گل جائیں گے آپ کا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ اتنا مزے دار بنتا ہے نا آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ٹھیک ہے اللہ حافظ